اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ ابھی ابھی ایک خبر ملی کہ آتی ایک احمد اور اس کے بھائی کا بھی گولی مار کر قتل کر دیا گیا دو دن پہلے اس کے بیٹے آسد کو پولیس نے ایک مُڈھ بھیڑ میں مار گرایا تھا انکاؤنٹر ہو گیا تھا اس کا میرا مقصد یہ بلکل نہیں ہے کہ میں کسی مافیا کے ساتھ ہوں یا اس کی حمایت میں بیان دے رہا ہوں لیکن جس طریقے سے یہ انکاؤنٹر اور آج ان دونوں بھائیوں کا قتل ہوا اس پر سوال تو بنتا ہے دیش میں سمیدان ہے دیش کی ایک نیائے پرنالی ہے دیش میں قانون کا راج ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب عطی کو عمر خید کی سزا ہوئی تو جس طریقے سے عبدر بہوار مسلمان ہونے کے ناتے اس کے ساتھ کیا گیا کوٹ نے ایک سزا سنائی عمر خید لیکن وہاں وکیلوں نے جس طرح اس کے ماں بہن کی گانیاں دی اور کہا گیا کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے کوٹ میں کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا یا تو کوٹ نے غلطی کیا اس کو عمر خید کی سزا دے کر یا وہ وکیل غلط ہیں جو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں کھڑے ہو کر اس کو ماں بہن کی گانیاں دے رہے تھے تو یہ اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا مرہ ہوگا ان کو قتل کیا جائے گا میں مانتا ہوں کہ مافیا ہے تھی لیکن مافیا کے بھی قانون میں ہمارے سمیدان میں کچھ حق ہیں اور حق یہ ہے کہ کوٹ اس کو سنتا ہے اس کو باقیدہ لیگل ایڈ ملتی ہے جب اس پر جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کی ایک سزا تیہ ہوتی ہے جو کوٹ نے کی تھی عمر خید کی سزا پھر اس طرح سے بھاری سرکسا میں گولیوں سے اس کو بھون دینا اور اس کا مڑھ رہا اور اس کا قتل کر دینا یہ سوالیہ نشان تو اس پر ہے اس لئے میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہونا ہے تو پھر نیائے پرنالی کو ایک طرف رکھ دیجئے سمیدان کی کتاب کو پھار دیجئے اور قانون کو بالائے تاک رکھ کر جو چاہے کیجئے یہ بہت غلط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون آپ کے سامنے کچھ نہیں سمیدان آپ کے سامنے کچھ نہیں ان لوگوں نے اتنی حمد کی کہ اتنی بھاری شرکسا میں گولیوں سے بھون دیا تو اس پر سوال یہ نشان ہے اس لئے دیش کے لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے عطیق احمد اور اس کے بھائی کی ہتیا کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس میں گولی مارنے والے گولی مارنے کے بعد جے شریرام کے نعرے لگا رہے ہیں اس سے اندادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گھٹنا نہیں یہ یہ ہو جنا تھی اب سرکار کا دیت بھی بڑھ جاتا ہے سرکار کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اس کی نسبکس جانچ ہو اور جو اس میں دوشی ہیں کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جنہوں نے اس طرح کی گھنونی حرکت کی ہے ان کے خلاف کیا ایکشن سرکار لے گی یا ان کے خلاف کوٹ کیا ایکشن لے گا یہ دیکھنے کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اور کوٹ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کوٹ کے فیصلے کا انادر کریں ان کو جو ہے کیفرے کردار تک پہنچائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں کیونکہ عمر قید کی سزا اس کو ہو چکی تھی کوٹ نے اپنا نرنے سنایا تھا اس کے بعد گولی مار کر ہتیا کرنا اور جے شریرام کے نعرے لگانا اس کے پیچھے سب سمجھ سکتے ہیں اور سب کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہاں سے یوجنا اور کیسے یوجنا یہ چلی ہو گیا تھینکیو